اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ باؤنڈ کا زیادہ دیر نرم رہنے کا زیادہ دیر گیلہ رہنے کا بینفٹ کیا ہوتا ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ دیر گیلہ رہتا تو یہ باؤنڈ ٹھیک نہیں ہے جبکہ یہ ان کی خام خیال ہے جتنے بھی بائر یورپن کنٹریز ہیں اس کے اندر ایسا ہی باؤنڈ یوز ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ دیر گیلہ رہے گو کہ اس کی گریپ اس سے بہتر ہوتی ہے لیکن گیلہ بلکل اسی طریقے سے جیسے یہ باؤنڈ گیلہ رہتا ہے اسی طریقے سے وہ باؤنڈ بھی زیادہ تیرے نرم اور گیلہ رہتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو انٹرنیشنل سٹنڈر یہ ہے چھے سے سات تینچ کے اوپر سپیسر آپ کا لگنا ہی چاہیے ٹھیک ہے چو بیس سٹالیس کی ٹائل ہے تو اس کے اوپر پانچ سے چھے سپیسر لمبے رکھ اور چار سپیسر جو ہے وہ چوڑے رکھ لگنے چاہیے دو فٹ رکھ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹائل کو لگے ہوئے کم از کم زیادہ نہیں تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر آگیا درز کے اندر فرق آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سے درزیں آؤٹ ہیں اس کی ابھی اس کی درز اگر تو یہ باؤنڈ سخت ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یہ جلدی خوشکونے والا باؤنڈ ہوتا تو یہ درزیں کبھی بھی نہ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ باؤنڈ دیر سے خوشکونے والا ہے تو ہم اسے جیسے ہی اس سائٹ سے ماریں گے تو درزیں برابر ہوں گے ٹھیک ہے جی برابر تو ہوئی ہوئی ہے اس سے بھی ادھر آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس سائٹ سے بھی اسی طریقے سے فرق ہے یہ درز آؤٹ ہے اسے ہم اس سائٹ سے ٹھوکے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی درز برابر ہوگی یہ بھی باریک ہوگی اب اگر سوچیں امرین کریں کہ یہ باؤنڈ بلکل خوشک ہو گیا ہوتا تو یہ ٹائل ہلنے ہی نہیں تھی اپنی جگہ سے سامریاں میری بات ایکوریسی میں فرق پڑتا ہے سوچنے سوچنے میں فرق ہے جو بیگنرز کاری کر رہے ہو گیاتے ہیں آہ 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 جی ہارڈ ہو گیا اوپر چڑے پھر وہ ٹائل کے بہت اچھی بات ہے لیکن جو واقعی ہی موسٹ پروفیشنل کاری کر رہا ہے وہ کبھی بھی ایسے باؤنڈ کو پسند نہیں کرے گا جو کہ جلدی خوشک ہو ٹھیک ہے دوسرے چیز میں کلیر کر دوں اگر آپ کے پاس اچھی کالٹی کا باؤنڈ ہے تو ٹائل تار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر باؤنڈ اجاد ہی اس لئے ہوگا ٹائل خوشک لگائیں ٹھیک ہے تو ٹائل آپ خوشک لگائیں ٹائل تار کرنے والی ہماکت نہ کریں نہیں تو لوگ کہیں گے کہ کیا نومی ٹائپ کام کر رہے ہو